بدقسمتی سے ہمارے شو میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور میں ذاتی طور پر اس پر شرمندہ بھی ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ سوسائیٹی کو رفلیکٹ بھی کر رہا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر پولرائزیشن کیا ہے لوگوں کے اندر مقالمہ کس طرح ختم ہو چکا ہے اور سوسائیٹی کس نہج پہ آگے بڑھ رہی ہے میں باقی وضاحت طور یقیناً کروں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلپ دیکھ لیجئے یہ وہ کلپ ہے جو اس وقت وائرل ہو چکا ہے اور ہماری پوری کوشش تھی کہ قوم اسے نہ دیکھے لیکن بہرحال بدقسمتی سے اب یہ ہر شخص کی سکرین پر موجود ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی پوزیشن، ادارے کی پوزیشن اور اپنے مہمانوں کی پوزیشن اور جو سوسائیٹی کے اندر ہو رہا ہے اس کی پوزیشن آپ کے سامنے کلیر کر دی جائے تو سب سے پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ کر لیجئے بودوں کو چاہتے چاہتے ہیں یہاں تک پہنچا ہے عمران خان دوسروں کو بھاشن دے رہے ہیں بھاگنے کے جتنا بڑا بود چاہت ہے یہ عمران خان اس سے بڑا بود چاہتے ہیں جنرل مشرف سے شروع کر کے جتنے جوتے اپنے چاہتے ہیں اس کا تو کوئی مجھے بتا دیں کوئی ملتا ہے تو نہ ملے کیا بڑا بہم ہے اس سےوئی لب Danke اوائہےےےر ہیں اوائے اے안�꾸대�affم پکڑے高م ZhanVی آمدlause چود 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 يعرک بس 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 باس بس 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 یا اینج Hakim ایہ installations ایر خو بتاؤ shots پاکستر میں ٹیلیوی جن کی ہسٹری میں اس ٹائپ کا کوئی واقعہ اس سے پہلے نہیں آیا اور یہ جو واقعہ ہے یقیناً افسوسناک بھی ہے اور اس سے بہت زیادہ سبق ایسے بھی ملتے ہیں جن کے بارے میں میں غور بھی کرنا پڑے گا اور سوسائٹی کی جو تبدیلی ہیں آ رہی ہیں سوسائٹی کی اندر ان کو بھی غور ہمیں کرنا پڑے گا اس کے اوپر اب اس کی بیک گرونڈ یہ ہے کہ شیر افضل مروض صاحب کل ہمارے شوہ میں شامل نہیں تھے ان کی جگہ نئیم حیدر پنچوتا صاحب نے آنا تھا لیکن انہوں نے این وقت پہ مازد کر لی اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو ہماری ٹیم نے فوری طور پہ شیر افضل مروض صاحب سے رابطہ کیا اور وہ تشریف لے آئے اب سوال یہ ہے کہ مروض صاحب سے رابطہ کیوں گیا کیا 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 اس کی وجہ یہ تھی کہ سے پہلے انہیں ٹویٹ کی تھی جس میں انہیں شوہب شہین صاحب کے بارے میں بات کی تھی تو وہ کیونکہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی تو پھر ہماری ٹیم نے محسوس کیا کہ اب یہ ایشو ہے تو اس پہ ان کو دعوت دے دینی چاہیے تو وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس کے بعد یہ پروگرام سمود چل رہا تھا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور اچانک پھر مروض صاحب تھوڑے سے فلیر اپ ہوئے اور انہوں نے بات کی اس کے بعد ادھر سے افنار صاحب کے طرف سے جواب آیا اور پھر اچانک وہ اٹھے اور انہوں نے ایک تھپڑ یا مکہ مار دیا افنار صاحب کو اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ آپ نے اس کلپ کے اندر ملاحظہ کر لے جب یہ ہوا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے نہ آرین کریں گے نہ اس کے اوپر کوئی بات کریں گے کیونکہ اس کے بعد بھی شو چلا اور اس میں کسی جگہ یہ ریفرنس نہیں دیا گیا گیا ہمارے سٹوڈیو کے اندر یہ ہوا کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہی ہمارا شو چل رہا تھا تو ہمارے مہمانوں نے باہر جا کے سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنے شروع کر دی سب سے پہلے ایک رپورٹر نے ٹویٹ کی اور اس کے بعد پھر شیرف صاحب مروض صاحب وسیم بادامی صاحب کے شو میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ بڑی ڈیٹیل بیان کی پھر پاکستہ مسلم لیک نون ایکٹیو ہوئی اور پھر آستہ آستہ یہ وائرل ہوتی چلی گی اور ہر طرف سے پھر بات اس کے اوپر آنی شروع ہو گئی ہم چوبیس گھنٹے اس پہ خاموش رہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کی چیزیں ٹیلیویجن پہ پیش کی جائیں لیکن پھر یہ اتنا وائرل ہوا کہ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنی پوزیشن کلیئر کر دینی چاہیے بہر اس پہ سپیکولیشن بہت زیادہ ہیں فوٹیج اس وقت وائرل ہے اب سوال یہ ہے کہ صحافت کی یا صحافی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے صحافی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے اور کوئی دوسرا شخص آئے تو یہ کہے کہ باہر خوشک ہے ہر چیز کوئی بارش نہیں ہو رہی تو ہمیں اس پہ بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کھڑکی کھول کے دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہاں پہ یہ صورتحال ہے یہ نہیں ہے تو ایک کھڑکی کھول رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ بہتر طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کہاں پہ جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ذمہ دار بہرحال کون ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساب پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ٹیلیویزنز کے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اور آ کے گفتو کریں گفتو بعض وقت ہاش بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر ہیٹ اپ بھی ہو جاتی ہے گفتو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو مکہ مار دیں اور جواب میں دوسرا بھی آپ کو مکہ مار دیں اگر یہ چلنا شروع ہو گیا تو پھر سوسائیٹی کے اندر مقالمہ فوت ہو جائے گا پھر نہ یہ شوز چل سکیں گے نہ کوئی گفتو چل سکیں گی نہ ہی پاکستان کے اندر سیاست چل سکیں گی تو یہ ہو کیوں رہا ہے ایک صحافی کی کیا ذمہ داری ہے ٹاک شو ہوسٹ کی کیا ذمہ داری ہے جو چینلز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں شو میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا اگر یہ وطیرہ چل پڑتا ہے تو کیا پاکستان کے اندر ٹیلویجن ازاد رہ سکے گا صحافت ازاد رہ سکے گی یہ ہمارا آج کے ایشو ہوگا میں مہمانوں کو تعرف پڑھوں گا اور اس کے بعد چھوٹا ہزا وقت فل ہوں گا ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اطرقازمی صاحب آتالعبازی صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب تینوں پاکستان میں نامور صحافی ہیں اور شوز بھی کرتے ہیں تو یقیناً ان سے پوچھیں گے کہ ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے تھا ہمارا فالٹ کیا ہے مہمانوں کا فالٹ کیا ہے اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے نہیں باہت سکتے ہیں چھوٹی بریک او بریک ہے